صورت النساء کا چوتھا رکو ہے چوتھے پارے کا یہ آخری رکو ہے صورت النساء کی آیت نمبر تئیس اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی فیرست بیان کی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری ماںیں حرام ہوئیں امہاتکم کے تحت مفسرین نے لکھا کہ دادی نانی ماں سب حرام ہیں نہ دادی سے نکاح ہو سکتا ہے نہ نانی سے نہ ماں سے ہو سکتا ہے وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہوئیں مفسرین نے فرمایا کہ بیٹی بھی حرام ہے پوتی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اور نواسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے وَأَخَوَاتُكُمْ 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 وَأَخَوَاتُك اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے پھوپی کہتے ہیں باپ کی بہن کو تو ہمارے والد کی جو سگی بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے ہمارے والد کی جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے اور جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے وَخَالَتُكُمْ اَوْ تُمَارِي خَالَائِنِ یہاں بھی اسی طرح ہے ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں تو ہماری والدہ کی جو سگی بہن ہے وہ بھی حرام ہے جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے وَبَنَاتُ الْأَخِبْ اور بھتیجیاں وَبَنَاتُ الْأُخْتِبْ اور بھانجیاں تم پر حرام ہوئیں بھتیجی کا بھی یہی معاملہ ہے بھتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی اب وہ بھائی سگا ہو باپ شریک ہو ماں شریک ہو اس کی بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں بھانجی کہتے ہیں بہن کی بیٹی اب وہ بہن ہماری سگی ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو اس کی بیٹیاں ہم پر حرام ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْدَانَكُمْ اور تمہاری وہ ماں تم پر حرام ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ایک تو سگی ماں ہے وہ حرام ہے ایک وہ عورت جو کسی بچے کو دودھ پلائے حضرت امام عظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر ڈھائی سال یا اس سے کم ہو اور کوئی بھی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے چاہے قلیل چاہے زیادہ وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہے اور اس بچے پر حرام ہو جاتی ہے شریح مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نصب سے رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں یعنی وہ عورت جس نے اس بچے کو دودھ پلائے وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا اس عورت کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی اور اس کے شوہر کی بہن اس کی رضائی پھوپی ہو گئی اس طرح سارے رشتے حرام ہوتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّدَعَاتِ اور دودھ کی بہنیں تم پر حرام کی گئیں یعنی جس عورت نے دودھ پلایا اس کی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جائیں گی کہ وہ اس کی رضائی بہنیں ہو جائیں گے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تم پر ساس بھی حرام کی گئیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری پرورش میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے اسے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے کسی نے شادی کی اور شادی کے بعد قربت پائی گئی تو اس عورت کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گے یہاں پہ یہ جو فرمایا گیا ہے جو تمہاری پرورش میں ہوں یہ قید کوئی ضروری نہیں ہے یہ قید اتفاقی ہے عادی ہے ان مراد یہ ہے کہ اس مرد کی پرورش میں ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں یہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گے فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں خرج نہیں وَحَلَائِلُوا اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں یعنی جو تمہاری بہو ہے وہ تم پر حرام ہوئی جس طرح سگے بیٹے کی بیوی بہو حرام ہے اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی بہو کے حکم میں ہے وہ بھی حرام ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنَ اور دو بہنیں اکھٹی کرنا یہ حرام ہے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مَگر جو ہو گزرا یعنی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو اگر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسرے سے نکاح کیا تو پہلا نکاح ہوگا اور اس کی بہن سے جو نکاح کرے گا وہ نکاح ہوگا نہیں جب تک کہ ایک عورت اس کے عقد میں ہے نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مَگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا اور ان آیتوں کے نزول کے وقت جو معاملات اس طرح کے تھے جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جدہ ہو جائیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور یہ سوچ اور یہ فکر ختم کی جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے اسی طرح دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا کہ دونوں عورتوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک پھپی ہو تو دوسری بھتیجی ہو یہ بھی حرام ہے یا دو عورتوں کو اس طرح نکاح میں جمع کرنا کہ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک خالہ ہو دوسری بھنجی ہو تو اس طرح بھی نکاح کرنا حرام ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے